اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو ایک اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت مد حاضر ہوں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ریمبوز کے بارے میں ریمبو کیا ہوتے ہیں کیا یہ اصل میں آسمان پر فارم ہوتے ہیں یا پھر یہ صرف ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے تو آج ہم ان پیارے پیارے ریمبوز کے بارے میں اپنے ویڈیوز میں ڈسکس کرنے والے ہیں ان کے پیچھے کی فیزکز ان کے پیچھے کی لوجک جانیں گے جو کافی انٹرسٹنگ ہے آئی ہوپ آپ لوگو کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو اس ویڈیو میں کافی حیرت انگیز معلومات فارام ہونے والی ہیں ریمبو سے متعلق تو چلنے شروع کرتے ہیں ریمبو بیسیکلی آسمان میں موجود ڈروپ لیٹس کی وجہ سے بنتا ہے جب بارش کے بعد مہسم خوشکبار ہوتا ہے کچھ وارٹر کے ٹائنی پارٹیکل آسمان پر رہ جاتے ہیں جب ان میں سورج کی کرن پڑتی ہے تو وہ سورج کی کرن ایک وائٹ لائٹ کی طرح کام کرتی ہے اور ان ڈروپ لیٹس پر پڑتے ہی ریفریکشن کا عمل ہوتا ہے ریفریکشن بیسیکلی لائٹ کا ایک میڈیوم سے دوسرے میڈیوم پر ٹریول کرنا ہے اور وہ ٹریول کرنے کے دوران اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتی ہے تو اس طرح لائٹ اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے ریفریکشن ہوتی ہے اس کے بعد وہ جب ڈروپ لیٹس پر ریفریکشن ہو کر اپنا میڈیوم چینج کرتے ہیں تو اس پلیٹنگ اینگل کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں عام طور پر ان کلر میں وائلٹ انڈی کو اور ریٹ کلر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے سن لائٹ کے ساتھ جو کلر سب سے کم اینگل بناتے ہیں وہ وائلٹ ہے جو کہ 40 دیگری کے اینگل بناتا ہے اور ریٹ 42 دیگری اینگل بناتا ہے ریٹ اوپر کی ساتھ پر جبکہ وائلٹ نیچے کی ساتھ پر نظر آتے ہیں ویو لینڈ کے حساب سے سب سے زیادہ ویو لینڈ ریٹ کلر کی پہنچ آتی ہے اس کے بعد فورس اور پھر یلو پھر گرین اور پھر بلو اور وائلٹ جس کی بنا پر ہمیں یہ کلرز اس طرح سے نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک وارٹر ڈروپ لیٹ ان لائٹ سے زیادہ لائٹ ریڈیٹ کرتا ہے لیکن کچھ لائٹ ویزیبل ہوتی ہے اور کچھ لائٹ انوزیبل ہوتی ہے جن میں الٹر وائلٹ ٹریس اور انفراریڈ عام طور پہ ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے یہ کلرز آپ کو اسی وقت ویزیبل ہوں گے جب سن آپ کی بیک سائٹ پر موجود ہو اور سن لائٹ ان ڈروپ لیٹس کے زیادہ اس طرح کے اینگلز بنا سکے اب بات کر لیتے ہیں ریمبو ایک سیمی سرکل شیپ کا ہوتا ہے یہ اس کی ڈفرنٹ شیپس پائز آتے ہیں اصل میں ریمبو کے شیپ ایک فل سرکل شیپ ہے لیکن عام طور پہ ایسے ریمبو اس لیے نہیں نظر آتے کیونکہ یہ ارد کی وجہ سے انوزیبل ہو جاتے ہیں اور ہمیں صرف اس کی ہاف شیپ ہی نظر آتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف شیپ انوزیبل ہو جاتی ہے ارد کی وجہ سے اور ہاف شیپ جو ہمارے انٹی سولر پوائنٹ کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے عام طور پر فل سرکر ریمبو دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن اگر ہم کسی ہیلی ایراز پہ جائیں یا پھر ہم کسی پلین میں بارش کے موسم پہ سفر کریں تو ہمیں ایسے ریمبو دیکھنے کو ملیں گے اور آپ بہت ہی آرام سے انہیں کیپچر کر سکتے ہیں اپنے کیمرے میں جیسے کہ ہمیں بہت سے کیمرومنٹ نے اس طرح کی ایمیجز پرہام کی ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے کتنی انفارمیٹیف تھی کمنٹ میں ضرورت آئے گا ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ